اور جب دعا کی سچائی سامنے آ جاتی ہے تو اس کے بعد نوشے ایوان دعا کو چھوڑنے کا فیسرہ کر دیتا ہے اور دوسری شادی کرنے کا فیسرہ کر دیتا ہے ٹراموشنل جانسار کی نیکس رانے والی اپسوٹ بہت زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز ہونے والی اور جس کو دیکھنے کے بعد آپ بہت زیادہ حیران ہو جاؤ گے اور آگے آپ دیکھو گے کہ جب نوشے ایوان کو دعا کی سچائی معلوم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نوشے ایوان دعا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ نوشے ایوان سمجھتا ہے کہ دعا نے اس کو دھوکھا دیا ہے مگر دراصل دعا اس سے پیار کرتی ہے اور اس سے سچی ہے اور دعا جتنی محبت نوشے ایوان کو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا مگر نوشے ایوان اس بات کو نہیں سمجھ پاتا اور کسی کی جھوٹی باتوں میں آ جاتا ہے اور ان کی جھوٹی باتوں میں آ کر دعا کو چھوڑ دیتا ہے اور دعا کو چھوڑنے کے بعد نوشے ایوان فسرہ کر دیتا ہے کہ وہ دوسری شادی فرا سے کرے گا اور جب یہ بات فرا تک پہنچتی ہے کہ نوشے ایوان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے بعد فرا تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ فرا بھی نوشے ایوان کو بہت زیادہ چاہتی تھی اور اس کے بعد نوشے ایوان یہی فائنل فسرہ کرتا ہے کہ وہ فرا کے ساتھ شادی کرے گا اور جب نوشیوان دعا کو چھوڑ دیتا ہے تو فرا سے شادی کر لیتا ہے جس کے بعد کشمالا کی عورت بھی پریشانی بڑھ جاتی ہے کیونکہ کشمالا چاہتی ہے کہ یہ دعا چھوڑ جائے مگر کشمالا یہ نہیں چاہتی تھی کہ نوشیوان کسی عورت سے شادی کر کے اس کو اپنے گھر پر لے آئے تو اس کے بعد کشمالا سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں گی اور کشمالا نے جھوٹ بول کر دعا کو اپنے گھر سے نکلوا دیا اور اپنی جہان کو بچا لیا مگر کشمالا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نوشیوان دوسری شادی کر کے اس کو اپنے گھر پر لے آئے گا اور جس کے بعد کشمالا سوچتی ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور فرا کو بھی اپنے گھر سے نکلوانا ہوگا جس کے بعد میں صرف اور صرف نوشیوان کی بیویہ کے لیے رہوں گی کیا کشمالا اس میں کامیاب ہوگی یا نہیں اپنی راز ضرور دیں شکریہ